پائی پوائنٹس اس طرح سے پانچ نکات آج رکھوں گا پہلی چیز یاد رکھیں سورہ نمبر سکسٹی فور سورہ تقابون آیت میں ففتین میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں تمہارے لئے آزمائش ہے یا فتنے سے مراد آزمائش ہے تو ہمارے مال میں اور ہماری اولاد میں ہمارے لئے آزمائش ہے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ایک آزمائش ہوتا ہے تو ہمارے لئے ہمارے مال میں اور ہماری اولاد میں آزمائش ہے تو گویا مال اور اولاد کے لئے اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا صحیح استعمال ہو اور اولاد دیئے تو اس کو صحیح تربیت کی جائے یہ امپورٹنٹ ہے اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یہ فتنہ ہے پھر یہ آزمائش میں ہم پڑھ گئے سمجھ لیجی یا پھر آزمائش سے بج گئے اگر صحیح تربیت کی مال کا صحیح استعمال گیا آزمائش من جاتے من جاتے یاد رکھی اور انسان پریشان ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی اور اس مفہوم کی آیتیں یاد رکھیں دو یا اس سے زائد میرے ذہن میں جو آتی ہے قرآن کے اندر مال اور اولاد کے لئے اللہ نے استعمال کی قرآن کے اندر کی فتنہ ہے تمہارے لئے آزمائش ہی تمہارے لئے تو گئے اس آزمائش میں کھرے اترنا میرے اور آپ کے لئے ضروری ہے اللہ نے پہلے سے بتا دیا یہ ٹیسٹ ہے جب ہم کو پہلے سے بتا ہے کہ امتحان ہے تو تیاری اس کے حساب سے ہونا چاہیے بہرحال چلی آگے چلتے ہیں اب اولاد کا نہ ہونا بھی آزمائش ہوتا ہے جن کی شادی ہوگر بچے نہیں ہو رہے وہ بھی آزمائش ٹیسٹ اچھا اولاد ہے تو بھی ٹیسٹ ہے اس کی تربیت کے اتبار سے اولاد کا نہ ہونے کے مقابلے میں اس کا ہونہ بڑا ٹیسٹ ہے ہمارے لئے یاد رکھی نہ ہے تو وہ بھی ٹیسٹ ہوتا انسان کو فیزیکل سائکلوجیکل ٹینس رہتا ہو بڑ اگر اولاد ہو اور تربیت صحیح نہ ہو تو پھر تو کیسا ٹینشن دیتا آپ دیکھیں سب کچھ اچھا چل رہا لیکن آپ پریشان ہیں کہ اب کہاں سے کمپلین آتی کہاں سے آواز آتی کون لے کے آتا شکایت کیا ہوتا میرا پتا نہیں اب یہ مزاق اڑا دیں گا میرا آپ سمجھے نہ صرف آپ کو نہیں آپ کے خاندان کو اور آپ کے پورے سماج کو بندام کرنے کے لئے ایک بگڑاوہ نوجوان ایک غیر تربیتی آفتہ نوجوان کافی ہو جاتا ہے یا ایک غیر تربیتی آفتہ اور بگڑیوی خاتون یا لڑکی جو ہے نوجوان خاتون وہ کافی ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا نہیں دیکھا میں نے دیکھا ہوں ہم ایک محلے میں بہرحال کسی وقت اس گھر کا کام چل رہا تھا ہمارے تو ہم رینڈ پر رہتے تھے کی رائز تو وہاں یوں کہ ایک دن صبح اٹھے تو پورا محلے میں جو سامنے لوگ بستی میں رہتے تھے تقریباً دس پندرہ گھر خالی ہو گئے اچانک ہم سب پریشان کی کہاں چلے گا بیچارے اتنے اچھے ہمارے ساتھی تھے اتنے دنوں سے ہم آٹھ نو دس مہنے ایک سال سے ساتھ رہ رہتے سب چلے گا اچانک اب کسی سے پوچھا کیوں تو بلے بس جانا ہے وہ ایک مہراشتہ کے لوگ نہیں تھے ایک دوسرے سماج سے دوسرے علاقے سے اور ایک سماج کو بلانگ کرتے تھے ایک مانورٹی کمیونٹی یا او بی سی کمیونٹی کو بلانگ کرتے تھے جب بات نے پتا چلا شام میں کسی سے چونکہ وہ تو میرے سامنے نہیں بتا رہے تھے بعد میں اکیلے میں کسی سے بات ہوئی تو بلے ان کی گھر کی بچی بھاگ کر چلے گی تو وہ اتنے شرمندہ ہو گئے کہ پورو نے محلہ بدل دیا پورو نے بدل دیا حالانکہ بھاگی تھی ایک بچی تھا کہ ہمارے لئے بہت رسوہ کن چیز تھی کہ ایسا اس بچی نہیں کیا تو دیکھیں کتنا مشکل ہوتی نا ایک لڑکہ ہے لڑکی پورے سماج کی تحسنیز کر دیتا ہے فتنی اور فساد کا باعث بنجتا ہے شہر بستیاں اور گاؤں کے جلا دیے جاتے کیا کیا نہیں ہوتا تربیت بہت امپورڈنٹ چیز یادت نہ ہونا بھی آزمائش ہونا اور بڑی آزمائش یاد رکھیں السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیشے ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ